آدھا برزے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر کورونا سے متاثرہ نووت سالہ ایک ضعیف خاتون کو اس کے رشتدار جنگل میں چھوڑ کر ہو گئے فرار پولیس کی مدد سے متاثرہ خاتون کو علاج کے لیے سیویل ہسپٹل میں کیا گیا شریک بے رہم رشتداروں کے خلاف کے اس درش انسانیہ دشمن افراد کی پولیس کو تلاش شیونہ ٹاکلی ندی پر پول کی تعمیر کے لیے آٹھ سال پہلے شروع کیا گیا پروجیکٹ اب تک نہیں ہوا پورا دہی عوام کو پریشانی کا سامنا متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوال یا نشان اسٹی کارپوریشن کے ملازمین کے لیے رہت کی خبر تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت نے کیا اسٹی انکزامیہ کو پانچ سو کروڑ رکیوں کی مالی انداد دینے کا فیصلہ اور جا فرگٹ مونڈھا جانے والی سرد بھی گڑھوں میں تبدیل والو لیکیج کی وجہ سے گڑھوں میں جمع ہونے لگا پانی رہگیر اور ویکل سوار حادثات کی ذت پر مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حصی برقرار خبریں تفصیل سے کورونا سے متاثرہ ایک نووت سالہ اب ضعیف خاتون کو اس کے رشتدار جنگل میں چھوڑ کر فرار ہو گئے اس واقعے نے ساری انسانیت کو شرم سار کیا ہے ناظرین ان دنوں ساری دنیا پر کورونا کا خوفتاری ہے مگر اس مشکل گھڑی میں عوام نے اپنا انسانی فریضہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کی اور اس مرز کو مات دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں مگر ہمارے اطراف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسے ہی کچھی گھٹی کے ایک انسانیت دشمن خاندان نے کورونا سے متاثرہ ایک نووت سالہ ضعیف خاتون کو جنگل میں چھوڑ دیا جس کی تلہ ملتے ہی پولیس ملازمین وہاں پہنچے اور ضعیف خاتون کو علاج کی غر سے سیویل ہسپٹل شریک کروایا اس کے بعد اس خاتون کے رشتداروں کے خلاف کیس درش کر لیا گیا اور پولیس بے رہم افراد کو تلاش کر رہی ہے امید ہے کہ جلد ہی پولیس انہیں ڈھونڈ نکالے گی تعلقہ کنڑ کے شیونہ ٹاکلی ندی پر بنایا جا رہا پل آٹھ سال گزر جانے کے بعد بھی اب تک مکمل نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے دے ہی عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی پر سخت ناراض دکھائی دے رہے ہیں ناظرین تعلقہ کنڑ کے شیونہ ٹاکلی بورسر کنڑ چاپنے جلگاؤں ویٹا اور آرارا اور تعلقہ کنڑ کے گلے بورگاؤں و دیگر دہاتوں کو جوڑنے والا خریب کا راستہ شیونہ ٹاکلی ندی سے ہو کر ہی گزرتا ہے لہٰذا عوام کی سہولت کے لیے تقریباً آٹھ سال پہلے ریاستی حکومت نے اس ندی پر پل کا تعمیری کام شروع کروایا تھا مگر آٹھ سال کا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ کام اب تک مکمل نہیں ہو پایا ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں کی عوام کو خدیم پل سے ہو کر ہی گزرنا پڑ رہا ہے مگر بارش کے سبب پل اور یہاں کی سڑک قستہ ہو کر گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہے جس سے ویکل سواروں کو پریشانی کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی پر اسے کوسنے لگے ہیں اسٹی کارپوریشن کے ملازمین کی تنقوہیں ادا کی جا سکیں اس غرص ریاستی حکومت نے اسٹی انتظامیہ کو پانچ سو پچاس کروڑ روپیوں کی مالی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے جس سے متاثرہ ملازمین کو راحت ملنے کا امکان ہے واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے تیویس مارچ سے پورے ملک میں لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا اور تب ہی سے اسٹی محکمے نے بھی بس سرویس بند کر دی جس کی وجہ سے پوری ریاست میں اٹھارہ ہزار سے زائد بسیس ڈیپو میں کھڑی رہی اور بس سرویس بند ہونے کے سبب متعلقہ محکمے کی یومیاں تیویس کروڑ روپیوں کی آمدنی ٹھپ ہو کر رہ گئی اور اب جب مرحلہ وار لاکڈاؤن ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اسٹی انتظامیہ نے انٹر ڈسٹک بس سرویس شروع کی مگر ابھی عوام سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیزل کے اخراجات بھی اس محکمے کو نہیں نکل پا رہے ہیں جس کے بعد اسٹی انتظامیہ نے مارچ مہینے کی پچیس فیصد اور می مہینے کی پچاس فیصد تنخواہ اپنے ملازمین کو ادا نہیں کی جون مہینے کی تنخواہیں بھی اب تک ادا نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اسٹی ملازمین نے شدید بیچینی پائی جا رہی تھی جس پر اسٹی انتظامیہ نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پانچ سو کروڑ روپیوں کی مالی امداد فراہم کی جائے لہٰذا ریاستی حکومت نے اسٹی کارپوریشن کو پانچ سو پچاس کروڑ روپیوں کا فنڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے جس سے مطالبہ ملازمین کی پریشانی ختم ہونے کا امکان ہے اورنگاباد اسنگھٹک کامگار کانگریس کے ایک وفد نے آج بجاج فائنانس کارپوریشن کے ایریا کلیکشن مینجر سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ رکشہ ڈرائیورز اور اونرز کو خرص کی ادائیگی کے لیے پریشان نہ کیا جائیں اورنگاباد اسنگھٹک کامگار کانگریس کے ایک وفد نے آج بجاج فائنانس کمپنی کے ایریا کلیکشن مینجر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ باویس مارچ سے شہر میں رکشے کا کاروبار بند ہے جس کی وجہ سے رکشہ ڈرائیورز اور رکشہ مالکان پر فاخہ کشی کی نوبت آئی ہوئی ہے جس سے پریشان ہو کر ایک رکشہ ڈرائیور نے تو خودکشی بھی کر لی ہے پہلے سے پریشان حال رکشہ ڈرائیورز اور مالکان پر گاڑیوں کے لیے بجاج کمپنی سے لیے گئے خرز کی ادائیگی کے لیے ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے انہوں نے الزام لگایا کہ متعلقہ کمپنی سے خرز وصولی کے لیے جن افراد کو مخرر کیا گیا ہے وہ رکشہ ڈرائیورز اور مالکان کے گھروں پر جا کر گالی گلوچ کر رہے ہیں اور انہیں ان کے محلے میں بے عزت کیا جا رہا ہے لہٰذا ان ملازمین کو اس طرح کی حرکت سے باز رکھا جائے اور آئندہ چار ماہ تک خرز وصولی کے لیے سختین نہ کی جائے بسورت دیگر غیر منظم کامگار کانگریس کی جانب سے بجاج فائنانس کے دفتر پر احتجاز شروع کیا جائے گا بسورت دیگر غیرز اور مالکان کے لیے سختین نہ کی جائے جے رکشہ چالو تا سیدھا تینچے گڑھ پہیشی آس تیل تینے دون پاس چھے روپے یہ بھارا ہوئے اور جا چا رکشہ چالو نایے تینچے سٹیہ ہمیں مانگنے کی لیے لے اپن دینچے پر بسورت کرو نایے سدھیا پورتی آسی مانگنے ہمیں بجاج فائنانس یا ہیارنا ہیویدان دیو کی لیے لے آج بجاج فائنانس کو پورے آٹو والے بھلا کے ہمارے کارے کرتا ہے یہاں پر جو بجاج فائنانس کی جو مینیجر ہے ہم نے ایک نیویدان دیے پرشان سر کو ہم نے ایک نیویدان دیے اور ان سے مانگنی کی کہ بھر جو وصولی چالو ہے یہ جو چار مہنے کے لیے جو بند کر کر ہم کو جو تو تھوڑا یہ دو اور گاڑا بند ٹرین بند اور بس بند ہونے کے پاس رکشے والے کو جو بھی سائے دندے ہو رہے نہیں ہیں تو پھر وصولی کاسے کریں گے اور بھریں گے رکشے والے جو بھی رکشے والے جو چلا رہے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پاس سو ہیار کر کے بھرو اور جو نہیں چلا رہے وہ چار مہنے کے لیے تو آپ تھوڑے تھوڑے کر کر پیسے بھرو جب اپنا دندہ جب پورونا ختم ہو جائیں گا جب اپنے دیسمبر دک جو تو اپنے مان کرے ہوئے گورنمنٹ سے اور بجاج فائنس کمپنی سے کہ بھر دیسمبر دک جو ہے تو آپ تیاتکال جو ہے وصولی اور یہ کرو تھامو اور جو آپ کو بلجبنی وصولی کرتا ہے تو آپ سمبتیت پولیس ٹیشن جا کر جو ہے تو بندے کے نام سے جو ہے تو کمپلین کر کر اس کے ریسیب ہم کو لاغ کر دو پھر ہم کوڑ میں بھی کیس داننے والے اس کے خلاب اور ہم نے یہ بھی مانگنی کی کرے کہ جو چھے مانے کا انٹریس لگنے والا ہے یہ انٹریس ہم کو لگنا نہیں چاہیے آس انگٹیت کامگار کاموریس کے طرف سے ہمارے شہر عددیکش راجوبود یاد ہے ہمارے گائکوڑ ماما سولوڑکر ماما شیخ افزل مائی شیخ امجد بہجان ہیتائی چالک مالک سنگڑنا کا جللہ عددیکش اور آس انگٹیت کامگار کا سماؤیک بوڑ رہا ہوں ہمارے جو بردو بادرو جامہ صاحب ہے جو چار مانے سے رکشیوالوں کے لئے لڑ رہے اور ہمارے کچھ مانگنے ہو گئی ہے کچھ مانگنے کے لئے جو ابھی روپا ہوا ہے دو چار آٹھ دین کے اندر جو تو ساری مانگنے ہماری ہونے والی ہے ہم نے آٹے ہوپیس کے بھی مانگنے رکھئے کہ ایک سال کی پاس ہم کو بڑھ کے ملنا چاہیے اور گورنمنٹ جو انٹریس لگانے والی ہے یہ انٹریس ہم کو لگنا نہیں چاہیے فائنس آبیس سے اور ساڑھے ساتھ ہزار روپا جو ہے پر ماند جو ہے تو چھ مانے کے لئے آٹھو والوں کے کھاتے میں آنا چاہیے یہ ہماری مانگنی گورنمنٹ سے ہماری لڑی ہے دو چار آٹھ دین کے اندر اس کا فائس لائے تو سبھی رکشے والوں سے میری گجاری چھے کہ جیسے آپ کے پاس فائسے آ رہے تو آپ بھڑتے رہو ہزار پاسسو دو ہزار جیسا آپ کا دندہ ہو رہا گھر کو بھی دیکھو اور فائنس والوں کو بھی دیکھو کیونکہ اپنے لون لیے تو اپنے کو پھیڑ کرنا ضروری ہے تو جو زیادہ بچے اگر آپ کو ستا رہے تو ان کا میرے نمبر لیلو آپ میرے نمبر سب کے پاس ہے میرے نمبر لے کے میری بات کراؤ یا سر کا نمبر ہے یا ان کے پاس بھی ہم نے جو ہے تو نمبر لے کے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو میرے سے کانٹیک کرو میں ان کو سمجھا دوں میرا نام شیخ افضل شیخ پاشو ہے اور سنگٹیت کامکار کانگریس شہر پورو ویدان سبہ ادھیکش ہوں ہماری مانگنی ایسی ہے کہ جو آگے کے جو چار مہنے ڈیسیمبر تک کے رکشے والے جو بہت پریشان ہیں مطلب جیسا کہتا ابھی رکشے والے کے جو اسکولہ کھول گئے اسکولہ کھولنے کے بعد میں اسکولوں سے فون آ رہے ہمارے مانگنے یہ چھے راجو ماما دیار ہے ہمارے جلہ ادھیکش بدلو جامہ صاحب ہمارے پردیش ادھیکش ہمارے رکشے یونین کے ادھیکش ہمارے امجد بھائی ہمارا مانگنے یہ چھے کہ رکشے والوں کے جو آگے کے جو چار مہنے یہ ڈسکورٹ کیا جائے آگے اسکول رننگ کرا جائے ہم مارک کرو ایسا نہیں بڑے ہم بجاز کمپنیاں ہم مارک مت کرو تو آگے اسکول ڈسکورٹ کرو ہم آگے چل کے بھریں گے اور اسکا انٹریپ نہ لگے کیوں تو آگے بچوں کے فیض برنا رکشوں کے ہفتے برنا ابھی کئی لوگ جو آتما اتیا کر دیا ابھی مستر واری کے اندر پرسو کے روز پیروز بھائی نے آتما اتیا کر دیا ان کے دو چھوٹو چھٹے بچے ہیں ابھی ان کی گھر کی جو ہے اتنی پوریشتیتی خراب ہے کہ ان کے گھر پر پتری بھی ٹھیک سے نہیں ہے یہ رکشے والے جو ہفتے حسن کرنے کے لئے تو جا رہے ہیں یہ کیا کریں گلی کے اندر کچھرہ کر رہے ہیں کئی لوگوں کی رسکونس نیتی رہی تھی کہ آگے جا کے ان کو پہلے پہن کریں ان کو اتلا کریں کئی ہوتل پر جا کر ملے یا گلی کے اندر کئی بھار جا کر ملے پلیز ہماری آپ لوگوں سے بجاج والوں سے اسکنی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہے تو رکشے والوں کا افمان نہ کریں آپ کے اپتے ڈوبیں گے نہیں آپ کے ایک گروپ ہی ایک گروپ ہم بھریں گے اس لکھ جو ان کا انٹریس ہے وہ بند کرو اور جو آگے کے جو چار مہنے وہ ڈیسپورٹ کریں آگے جا کے اس کو رننگ کریں آپ کو نہیں مانتی ہے تو اب اس کا آگلا سٹپ کیا کرنے والے ابھی اگر ابھی اگر ہماری یہ جو مانگنی ہے اگر اس کو منظوری نہیں دیئے گئی تو ہم رکشے والوں کو برنگ آباد کے اندر تیس ہزار رکشے والے تیس ہزار رکشے والوں کے پریوار بھی ہم روڑوں پہ آجیں گے ہم روڑوں پہ چھلے جلائیں گے اور روڑوں پہ سوئیں گے یہ ہماری اندولن یہ فکس رہیں گی انشاءاللہ اور آگے ہم یہ ہمارا فکس ہے اگر اس کی مانگنی اگر ہمارا کو نہیں دیئے گئے چار مہنے کا ڈیسپورٹ نہیں کرا گیا اور ان کا بیاز اگر ماف نہیں کرا گیا تو ہم لوگ جو ہے تو پورا راستہ روڑوں کو اندولن کریں گے اور ہم یہ نیویزن کلیکٹر ساپ تک کے پہنچائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ مانگنی ہے اور سنگٹیس کامگار کانگریس کے درب سے ہمارے بدرو جامہ ساپ کے درب سے ہم نے نیویزن دیا ہے اور ہمارے جللہ ازدیکش راجو ماما دھیارے ہمارے بڑے بائی جللہ ازدیکش رکشہ یونین کے ازدیکش اور میں شہر پورو ریدان سباز دیکش ہوں یہ ہمارے مانگنی انشاءاللہ یہ کاروئی چالو رہیں گے ہمارے لڑے چالو رہیں گے بجاج والوں سے سنگٹیس کامگار کانگریس سہر جللہ ازدیکش آج ہم جو رکشہ والے کا مسئلہ چڑھ رہا ہے کہ آج رکشہ والے کو لوگ ڈاؤن کے اندر میں بہت پریشہ نہیں اٹھانے کو نہیں ہمارے موسیقی نیجرے ہمارے سہر جللی نیجرے پریشہ آج رکشہ پریشہ موسیقی آج پی پریشہ پی روڑ کے اوپر رکشا چالو ہے اپنا بس چالو نہیں ہے ریلوے چالو نہیں ہے اس لیے روڑ پہ دھندہ نہیں ہے تو ہماری رکشا چالو کیا کر رہے کہ کوئی بھاجی پتے کا عوصہ کر رہا ہے اس میں بھی دھندہ نہیں ہو رہا اور گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہے تو آپ تا بھریں گا کہ ایسا ہو 200 روپے نہیں برسکتا باستو روپے نہیں برسکتا آج اس کے خوٹوں جگہ نہیں بھگیر پڑی ہے تو اس میں یہ لوگان مان رہے ہیں بول کے ہر ایک رکشا والوں نے ہم کو پھون کر کے بول ہے کہ کچھ نہ کچھ کرو کہ ہم کیا کریں گے میوہ دین بنایاں روڑ کو بتائیں کہ آگلے ڈیسمبر تک 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 جو ہے کہ ان کے اپتے ہو اسو مطور اور اس کو جو بیاج لگ رہا ہے تو بیاج مطلب نہیں تو کیا ہے ان کے دباؤ کے اوپر آتما آتیا کرنا چاہل ہو گیا آج مہارشتہ کے اندر میں بہار آتما آتیا ہویا اور آورانگ آباد کے اندر میں ہمارے مصر وڑی میں ایک آرباز خال گولتی انہیں خود آتما آتیا کر لیا ہے اس لئے ہم نے آج نیویدان دے کے ان کو بولا ہے کہ اس کے بعد میں آپ چار مہنے تک سکتی سے ہفتے وصولی مت کرو نہیں تو پھر ہمارے سنگٹنے کے ورسے آپ کے ویروض میں بڑا اندولان کھڑا کر کے ہم اندولان کھڑا کرنے والے ایسا ہم نے تاکیت دیئے راجون نے ہم نے بولے کہ ہم نے ساولت دیتے اور آگے کمپانی کے ساتھ میں بات کر کے تمہارا کو بات آئیں گے ایسا ہم نے ہم نے ہم نے آسواسن دیئے سا ستتا بولے کہ ہم نے دو ست بوجہ نیتا اچھا چالک مالک سنگٹنا شہر اوپا تکش شیخ مناف واسی ہمارے اتھاکش راجون داڑی صاحب ہمارے جللہ اتھاکش ہمارے سنگٹنا کے ہمارے امجد بھائی واسی ہم نے شرورگر ماما ہمارے گائی کور صاحب ہم نے آج بجاز پینلس کے ایک نیویدان دیا تیر اکشے والے تین چار مہنے سے گھر پہ لاؤگڈون کے وجہ سے دندے نہیں ہو رہے اور بس اور ٹرین بندے اس کی وجہ سے ہم کو بجاز پینلس والے بہت گالی گلوں سے بات کر رہے اور گھر پہ آکے دھمکا کے بولے پیسے بھروڑ ہو تو گاڑی جمع کر لیں گے اس ٹرین بند ہے سب بسا بند ہے سب کاروبار بند ہے دندہ ہو رہے نہیں اس لیے ہم پیسے کار سے بھروڑ ہوں ہمارے کوئی رکشترہ ہو رہے جو آتما اتھے کرنے کے مجبور ہو رہے جو آج راجے سرکاروں پر گھانے دی رہی ہمارے بجاز پینلس والے دباؤ دار رہے اس کے وجہ سے رکشترہ ہو رہے بہت آتما اتھے کرنے کے مجبور کرنا ہو رہے اس سے مانگ سے ہم نے آج مانگ رکھئے کہ آج چار مہینے جو گجرے اس کا انٹریس نہیں لگنا اور آگے چار مہینے ہم کو آر مولت دینا کہ جب تک کاروبار کھلتی نہیں جب تک ہم کو کافلٹ کرو ہماری مدد کرو اگر نئی کریں گے تو لوگا رکشترہ ہو رہے بہت آتما اتھے کریں گے یہ ہم نے نیوی دن دیا ہمارے راجب و دارے صاحب ہمارے امجد بھائی سروردر ماما ان کی نورتز میں آج ہم نے بہت بڑا قدم ہوتا ہے ماننے ہمارے پردیش آدکس فضل جامت صاحب انہوں نے ہم کیوں کے آگاؤں میں یہ ہم نے آج لیٹر دیا جافرگیٹ خدیم مونڈا سے گزرنے والی سڑک بھی گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے رہگیر اور ویکل سوار حادثات کی زد پر ہیں مگر ان کا پرسہ نحال کوئی نہیں ہے ناظرین آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ جافرگیٹ خدیم مونڈا سے گزرنے والی سڑک کی ہیں مگر اس سڑک میں دو دو میٹر لمبے اور چھے انچ گہرے گڑے ہو چکے ہیں جب اس سڑک سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو ویکل سواروں کو اتنے دھچکے لگتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی دیہات کے بیل گاڑی راستے سے گزر رہے ہوں ہاناکہ اس سڑک پر چوبی سو گھنٹے چھوٹی بڑی گاڑیاں دوڑتی رہتی ہیں اس پر ستم یہ کہ پاس ہی وارٹر سپلائی کرنے والے پائپ لائن پر لگایا گیا وال بھی لیک ہو گیا ہے اور روزانہ ہزاروں لٹر پانی بہ کر سڑک میں موجود گڑھوں میں جمع ہونے لگا ہے جس سے ویکل سواروں کو ان گڑھوں کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اچانک گڑھوں میں فسنے کے سبب گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے ساتھ تصادم ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ گڑھوں کے سبب گاڑیوں کا منٹیننس بھی بڑھ گیا ہے اور ویکل سوار ہڈیوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں مگر مسپل انتظامیہ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ان گڑھوں میں مرم بھر کر اس پر رولر گھما دے تاکہ شہریان کو ان گڑھوں سے عارضی طور پر ہی سہی نجات مل جائے مجھلے آنے والی پتکک Pullui اس سے مرچر ہو گیا اس سے بیمارے پھلیں گے پہ坐شن کیا کر لی لوگ ابھی اس سے بیماری سالوںے کرونے کی لوگ سخشل کیلی ہو کریں zonyرiforn امسان ورم مسپل انگرار کی رہے والے پرشان ہو رہے لوگا ہ票ہ رہے اس میں کحکے میں کھٹے میک بھ Lee اپنی کھوئی ساکھ بچانے کے لیے کچھ سیاسی خائدین اسٹنٹ بازی کرنے لگے ہیں اور جھوٹے بیانہ دے کر شیوسینہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ الزام شیوسینہ پارٹی کے زیرا صدر وہ ایمیل سی امباداز تانوے نے لگایا انہوں نے انتباہ دیا کہ ایسے سیاسی خائدین اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں شیوسینہ ایسی حرکتیں ہرگز برداشت نہیں کرے گی شیوسینہ 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 موسیقی 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 اپنی جان قربان کرنے والے محلوک نوجوانوں کے عرصہ کو مالی انداد فوری فراہم کی جائے اس مطالبے پر مراتح کرانتی مورچہ کی جانب سے آج سے کرانتی چوک پر ٹھیا آندولن شروع کیا گیا ہر تال پر بیٹھے افراد کا کہنا ہے کہ موجود و حکومت ہر بار صرف تیقن دیتی ہے وعدے کرتی ہے مگر وعدہ وفا کرنا وہ نہیں جانتے جس کا قیمیازہ اس حکومت کو بھکتنا پڑے گا مراتح ریزرویشن تحریک کے دوران اپنی جان کے خربانی دینے والے محلوک نوجوانوں کے ورصہ کو دسلاک روپیوں کی مالی انداد فوری فراہم کی جائے اور محلوک کے افراد خاندان میں سے کسی ایک کو سرکاری نوکری دی جائے اس مطالبے پر آج سے کرانتی چوک پر ٹھیا آندولن شروع کیا گیا اسی طرح 9 اگس سے ریاست بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا انتباہ مزاہری نے دیا مراتح ریزرویشن تحریک شروع کرنے کا انتباہ مزاہری نے دیا شبا ڈکارتز اگری فرمائن دیار اس تحریک شروع کرنے ، موسیقا 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 کارپریشن کے عالی افسران سے مطالبہ ہے کہ اس جانی توجہ دے کر انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی جائے یہ fortune ہے بیماری چارلノ ہے مہینے سوال غران ہے بل گیماری چارل نجات دو مہینے دو مہینے سوال غران ہے یہیں گھر سے عمل ہے ہمارے پا USS tom ہم بار بار جادا چاںو گلتے وہے وہ انectیزیں بے بات نہیں رکھتے وہ آتے نہیں ساپ کرتے نہیں وہ بلتے میں نے ہے موسیقا موسیقا شیوہ جی ہائی سکول کے سامنے والی سڑک کے ڈیوائیڈرز میں لگائے گئے پودوں کی ٹریمنگ تو کی گئی مگر متعلقہ ملازمین نے پودوں کی کارٹی ہوئی شاقے وہی چھوڑ دی جس سے رہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہے واضح ہے کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے اور ماحولیاتی توازن برخرار رکھنے کے لیے مینسپل کارپوریشن کے شعبہ باغات کی جانب سے راستوں کے درمیان بنائے گئے ڈیوائیڈرز میں خوشنما پودے لگائے گئے ہیں مگر ان پودوں کی شاقیں چاروں طرف پھیل گئی تھی جنہیں متعلقہ شعبہ نے کاٹ کر پھر سے ان پودوں کو مختلف اشکال دینے کی کوشش کی ہے لیکن پودوں کی کاٹی گئی شاقیں اور پتیں وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سڑک تنگ ہو کر رہ گئی ہے اور ویکل سواروں کو ان ٹوٹی وی شاقوں اور پتوں پر سے ہی گزرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں گاڑی چلانے میں دقت کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ انتظامیاں سے توجہ کا متعلقہ کر رہے ہیں مینسپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے کی ہدایت پر پرابر ٹیکس وصولی کے لیے آئندہ پندرہ اگل سے شہر میں خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے یہ اطلاع مینسپل انتظامیاں سے موصول ہوئی ہے واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ لاکڈاؤن کے پیش نظر مینسپل کارپوریشن کی آمدنی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے لہٰذا مینسپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے پندرہ اگل سے ٹیکس وصولی کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت سبھی زون آفیسرز کو دی ہے جس کے تحت پہلے مرحلے میں ایسی کمرشیل پرابرٹیز جن پر ایک لاکھ روکیوں سے زائد پرابرٹی ٹیکس باقی ہے ان کی فہرس تیار کی جا رہی ہے اور ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا پرابرٹی ٹیکس کی ادائیگی میں ٹیلمٹول کرنے والوں کی پرابرٹیز سیل کرنے کی ہدایت بھی مینسپل کمیشنر نے متعلقہ افسران کو دی ہے مینسپل ذرائع کے مطابق مارچ مہینے میں سب سے زیادہ پرابرٹی ٹیکس وصول ہوتا ہے مگر کورونا وائرس کی وبا کے سبب مارچ مہینے میں ٹیکس وصول نہیں ہو پایا اور گزشتہ سال کی بنسبت مارچ مہینے میں پندرہ تب بیس کروڑ روپیوں کی آمدنی کم ہوئی ہے اسی طرح اپریل کے بعد سے تو پرابرٹی ٹیکس وصولی ٹھپ ہو کر رہے گئی ہے لہٰذا مینسپل ایڈنسٹریٹر نے پندرہ اگست سے آمدنی کے ذرائع بڑھانے کے لیے خصوصی مہین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج صبح پھر زلے کے 130 شہریان کی ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد 3757 ہو گئی ہے جن کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے ظلہ انتظامیہ سے موصول اطلاع کے مطابق آج صبح 130 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے جس کے بعد اس مرض میں مبتلہ جملہ مریضوں کی تعداد 16243 ہو گئی ہے جن میں سے 11960 مریض کورونا کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جنہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ محلوکین کی تعداد بڑھ کر 526 تک پہنچ گئی ہے اور فی الحال 3757 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے آج جو 130 مریض کورونا کے لیے پوزیٹیو پائے گئے ان میں سے 60 کا تعلق دہی مقامہ سے ہے جبکہ 70 مریض شہری حدود کے ہیں ناظرین ایک طرف تو انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کورونا نامی وبا پر خوابو پانے میں کامیابی مل رہی ہے اور متاثرین کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہونے لگی ہے مگر یہ کیسی کامیابی کہ روزانہ 300 سے زائد شہریان اس مرض میں مبتلہ پائے جانے لگے ہیں دو پہر تک تو انتظامیہ سو 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 افراد کے اس مرض میں مبتلہ ہونے کی تزدیخ کرتا ہے اور شام ہوتے ہوتے اس میں دو تر دھائی سو افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے شہریان میں بیچے نہیں پائے جا رہی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے بارش ہو جانے کے بعد فضاء میں موجود پانی کے خطروں پر جب سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تو ان سے خوبصورت سات رنگوں والی کمان آسمان میں اُبھر آتی ہے جسے ہم دھنک کہتے ہیں ایسا ہی ایک خوشنما منظر گزشتہ شام شہر کے مشقی حصے میں دکھائی دیا ناظرین ان دنوں برسات کا موسم جاری ہے اور وقفے وقفے سے بارش ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے پانی کے خطرے فضاء میں موجود رہتے ہیں اور جب ان پر سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تو ان سے سات رنگوں والی خوبصورت کمان آسمان میں اُبھر آتی ہے ایسا خوشنما منظر کبھی کا باہر ہی دیکھنے کو ملتا ہے گزشتہ شام شہر کے مشقی حصے میں اسی طرح کی خوبصورت دھنک دکھائی دی اس منظر کو ہمارے کیمرمن ستیش کھرات نے اپنے کیمرے میں خید کر لیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر کورونا سے متاثرہ نووت سالہ ایک ضعیف خاتون کو اس کے رشتہ جنگل میں چھوڑ کر ہو گئے فرار پولیس کی مدد سے متاثرہ خاتون کو علاج کے لیے سیویل ہسپیٹل میں کیا گیا شریک بے رہم رشتہ داروں کے خلاف کے از درش انسانیت دشمن افراد کی پولیس کو تلاش سیونا ٹاکلی ندی پر پول کی تعمیر کے لیے آٹھ سال پہلے شروع کیا گیا پروجیکٹ اب تک نہیں ہوا پورا دہی عوام کو پریشانی کا سامنا متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوال یا نشان اسٹی کارپوریشن کے ملازمین کے لیے رہات کی خبر تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت نے کیا اسٹی انتظامیہ کو پانچ سو کروڑ رکیوں کی مالی انداد دینے کا فیصلہ اور جا فرگٹ مونڈھا جانے والی سرک بھی گڑھوں میں تبدیل والو لیکیج کی وجہ سے گڑھوں میں جمع ہونے لگا پانی رہگیر اور ویکل سوار حادثات کی ذت پر مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حصی برقرار اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ